السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ملکم بیک ٹو میر چینل بابر آزم کا کریز کہاں کہاں موجود ہے ورلڈ وائلڈ کیلیفورنیا میں ڈیلنس میں ٹیکساس میں ادھر ادھر ہر جگہ بابر آزم کو کریز ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں بات کریں گے باسکٹ بول ٹیم نے کس طرح سے پاکستان کی ٹیم کو گرید کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور آپ کے حسن علی صاحب نے بھائی پاکستان کی ٹیم کیا گفتگو کی ہے پاکستان کی ٹیم کو کہاں انہوں نے ریڈ کیا ٹی ویڈیو میں اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور اعظم خان کے حوالے سے سلمان بٹ نے کیا کہا ہے کیا ان کو لگتا ہے کہ آزم خان کو پاکستان کی ٹیم میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تمام چیزوں کے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سو لیٹس کس جاتیڈ سو بابر آزم کا کریز تمام جگہ پہ موجود ہیں کچھ وہاں کی عمارتوں وغیرہ پہ بھی ہے کہ ویجوالز چل رہے ہیں بابر آزم کے پوسٹرز پہ بابر آزم ہے یہاں بابر آزم ہے وہاں بابر آزم ہے بابر آزم ہے بابر آزم is everywhere ماشاءاللہ سو آپ کے کچھ کالیفورنیا میں یو ایسی کی فیمیل باسکٹبال کوئی ٹیم ہے تو انہوں نے بھی بابر آزم کو ویلکم کیا ہے میز پاکستان ٹیم کو ویلکم کیا ہے انہوں نے اسپیشلی بابر آزم کو نیک تمناہوں کا اظہار انہوں نے کیا ہے بابر آزم کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے سو وہی بات ہے کہ بابر آزم ماشاءاللہ ورلڈ وائیڈ ایک برانڈ بن چکے ہیں ایک سٹار بن چکے ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ مزید ان کو کامیابیوں پاکستان کو بھی کہہل عزت سے نوازے کامیابیوں سے نوازے کامرانیوں سے نوازے ہیں انشاءاللہ فتوحہ سے بھی نوازے اللہ آمین اور اس کے لئے آپ کے حسن علی صاحب جو وائٹیلٹی بلاس چل رہا ہے دب دب پرفارمنس دے لیں مہترم ٹیم میں ہوتے ہیں تو مہترم سے پرفارمنس نہیں ہوتی اور جب ٹیم سے بھائر ہوتے ہیں تو پرفارمنس ہو جاتی ہے پہلے موچ میں مہترم نے ٹھوٹی ان کے فگر سے انہیں سپور اوپرس ان سیکنڈ میں میں ٹو فور ٹوٹی ٹو تھے بٹ اگین اے بڈ سے کہ بھئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حسن کو دوبارہ گلال کے ٹیم میں شامل کر لو اگین میں کہوں گی کہ وائٹیلٹی بلاسٹ ہے نومل لیگ ہے اور نومل لیگ میں نومل پلیئرز ہوتے ہیں وہاں پہ نومل پرفارمنس ہوتی ہیں اور لیگ کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اس پرفارمنس کو تنزادہ کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے مزید خیر ان کو پاکستان کی پاکستان کی تیم کی ترازے بند ہو گئے ہیں مزید وہ خیر جائے پاکستان کا نومیسٹک سیکٹ کے لئے اور وہاں پہ اگر پرفارمنس دیتے ہیں تو پھر ہے کہ آپ دوبارہ کنسیڈر کر سکتے ہیں ان کے لئے بہت نوٹ بکرز ایسی لیگ کائنڈ آف پرفارمنس اور اس کے لئے آپ کے بھائی جو سورف گانگولی صاحب ہیں انہوں نے پاکستان کی تیم کے حوال سے کہا ہے کہ جب بات ہوتی ہے ٹی ٹو ارنی کرکٹ تو پاکستان کی تیم نسبتاً کہ خطیناک ثابت ہوتی ہے اس میں بنسبت آپ کے فیفٹی اوبر کی جو کرکٹ ہوتی ہے جو فورمیٹ ہوتا ہے اس کے بارے سے پاکستان کی تیم کو انہوں نے ایک ڈینجرس ٹیم کنسیڈر کیا ہے انہوں نے کہا کہ انڈیا کے چانسز کافی سے کافی سے برائٹ ہیں اور انڈیا کے جو ریکارڈ ہے وہ ایک عرصے سے کافی زیادہ سبتر چلا رہے ہیں پاکستان اس بار بھی ان کو یہی لگتا ہے کہ انڈیا ویل ڈومینیٹ اوبر پاکستان پاکستان انہوں نے کہا کہ پاکستان کیا ہوتا ہے انڈیا ہی سٹرونگ ہے انڈیا ہی فیوریٹ ہے اگر تو ہم اچھی پرفارمنس دیتے ہیں اگر تو ہم مائن بھائن پرفارمنس دیتے ہیں 2017 2009 2021 اگر تو ہم نے ایسی پرفارمنس دیتی تو انشاءاللہ ملکپ کا جو میچ ہے انڈیا وہ اپڑا ہے اس کے لئے جو آپ کے سلمان بڑھ صاحب ہیں انہوں نے آزم خان کے حوالے سے کیا بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آزم خان اتنے زیادہ پیشنیٹ نہیں ہے اگر تو وہ پاکستان کے لئے کھلنے کے لئے اتنے زیادہ پیشنیٹ ہوتے تو وہ اپنا ویٹ لوز کرتے ہیں کیونکہ ان کو سب طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہی 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 ویٹ اور باڈی شیم بھی کیا جا رہا ہے کافی زیادہ خیر ان پر کرتیزم ہو رہا ہے بھئی اس ویٹ اور فیٹنیس تو اگر تو اتنے زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں ٹو پلے فور پاکستان تو ڈیفنیٹلی وہ اپنا ویٹ بھی لوز کر دیتے ہیں ہم نے دیکھا ہی تھا شہجیل خان کے والے سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ بھئی ہی 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 فیٹ فیزیکلی وہ فیٹ نہیں ہے دیکھا ہے کہ ان کے ٹیم میں جگہ نہیں پیل سکتی آپ کو اس کے ساتھ پرفارمنس بھی چاہیئے اور شہجیل خان کی کیونکہ پرفارمنس نہیں تھی دیکھا ہے وہ ہے کہ ٹیم میں واپسی نہیں کر سکے بات ان کو اتنے وہ پیشنیٹ تھے دیکھا ہے انہوں نے اپنا جو ویٹ ہے وہ لوس کیا تھا تو آزم خان کو بھی خیر چاہیئے کہ وہ ہے کہ اسی طریقے سے اپنا ہے کہ ویٹ لوس کریں اور اپنے آپ کو پاکستان کی ٹیم کے قابل بنائے یا اپنے فٹنس کو اس لیول کی کلیں جو پاکستان کی ٹیم کی ہے مطلب اسی جدی کے سہے کہ وہ ٹیم میں واپسی کر سکتے ہیں so that was it from this video اگر آپ میری ویڈیو پسید نہیں ہو تو سرائے کی دے گا شیئر ایٹھو تو فرن اور فیملی اور تو سکر بھی میرے چینل پر موسیقی اور آپ سے سکر بھی